موسیقی اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک اور جو بہت انٹرسنگ چیز بتانے والا ہوں وہ ہے نیوز لیٹر نیوز لیٹر کیا ہوتا ہے نیوز لیٹر جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر کسی بھی انسٹیوشن یا کمپنی یا برینڈ وغیرہ کے حوالے سے نیوز دی گئی ہوتی ہیں بیسیکلی کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی کمپنی ہو وہ اینولی یا کوارٹرلی یعنی کہ چھ مہینے بعد یا سال کے بعد ایک ایسا ڈاکومنٹ جاری کرتا ہے پبلش کرتا ہے جس کے اندر وہ اپنے چھ مہینے یا سال کی جو کارکردگی ہوتی ہے یا جو پراغرس ہوتی ہے اس کو نیوز کی صورت میں شیئر کرتا ہے اچھا نیوز لیٹر جو ہے یہ اس کا ایک سٹینڈرڈ سائز جو عام طور پر مانا جاتا ہے یہ 8.5 by 11 انچز ہی مانا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی سائز کا نیوز لیٹر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سائزز ہیں جن کا نیوز لیٹر ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر 8.5 by 11 کو کومنلی یوز کیا جاتا ہے نیوز لیٹر کے سائز کے لیے تو نیوز لیٹر جو ہے یہ اب ہم ایک ڈیزائن کرنا سیکھتے ہیں الیسٹریٹر کے اوپر ہم اسے ڈیزائن کرنے والے ہیں اور جو ٹاپک میں نے آپ کے لیے چوز کیا ہے وہ ہے یونیورسٹی کا ایک جو ہے وہ یونیورسٹی کا لوگو میں نے کریئیٹ کیا ہے اور سمپل سا اس کی مدد سے ہم ایک نیوز لیٹر جو ہے اس کو ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں تو چینج چلتے ہیں اور نیوز لیٹر ڈیزائن کرتے ہیں اچھا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لوگو ہے جو کہ میں نے کریئیٹ کیا ہے یونیورسٹی کے حوالے سے تو میں سب سے پہلے اب کیا کروں گا کہ میں نیو ڈاکومنٹ جو ہے وہ چوز کروں گا کنٹرول اینڈ کی مدد سے 11 by 8.5 جو کہ ایکشلی لیٹر ہیٹ کا سائز ہوتا ہے یہ پہلے سے یہاں پہ میں نے چوز کیا ہوا ہے یہاں پہ اس کو میں جو ہے وہ پورٹریٹ اورینٹیشن کے اندر ڈیزائن کرنے والا ہوں ایک آرٹ بورڈ میں نے لیا اچھا اس میں یہاں پہ میں 0.25 کے بجائے 0.5 انچز کا میں جو ہے وہ bleed margin لے رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس CMY کے کلر ہے راستر ایف ایکس میں ہمارے پاس 300 پی پی آئی ریزولوشن ہے تو ہم اس کو document کو create کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہ جو bleed ہے یہ 0.25 سے 0.5 انچز کے اندر اندر آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ differ کر سکتا ہے لیکن عام طور پر سب سے زیادہ 0.25 انچز یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ 0.5 انچز تک بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اچھا جی اب میں کیا کرتا ہوں میں نے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں رولر لیا ہے کیونکہ رولر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ important چیز ہے میں یہاں پہ کچھ margins اپنے set کر رہا ہوں اور یہ margins اس لیے set کر رہا ہوں تاکہ میرا جو important area ہے design کا وہ ان margins کے اندر اندر جو ہے وہ رہے تو یہ دیکھیں یہ میں دونوں side سے ایک برابر margin جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے اور اسی طرح سے میں اوپر سے بھی یہاں پہ رکھ کے ایک margin لے لیتا ہوں اچھا اب ہم جنابی علی start کرتے ہیں اپنے design کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک یہاں پہ definitely جس طرح ہم ہر design میں کر رہے ہیں ہم کوئی سی ایک object جو ہے وہ create کر لیں گے اس کا میں جو shape کا جو rectangle میں نے چوز کیا اس کا color میں فلحال white رکھ رہا ہوں اچھا اب میں کرنے کیا لگ ہوں دیکھیں newsletter کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو اس میں عام طور پہ جو اس کے designs ہوتے ہیں بہت sophisticated اور simple ہوتے ہیں اس کو complex بنانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں پہ simply ایک rectangle لے کے اوپر ہم اس کا ایک جو header ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے اس کو میں یہاں سے آکے blue color جو ہے وہ اس کے لیے میں چوز کر رہا ہوں اس کے blue کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ 80 اور 90 کی طرف میں اس کو لے کے جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ blue میں نے یہاں پہ چوز کیا ہے اور اس کو اب میں یہاں تک اس کو رکھتا ہوں اس کا size تقریباً میں نے 6 اور 1.3 کے قریب یہ 1.5 کے قریب اس کا جو ہے وہ size میں نے لے لیا ہے اس rectangle کا اب میں کرنے کی حوال لہا ہوں کہ میں actually اس header کے اندر یہاں پہ type کروں گا heading اپنی newsletter لکھا ہے میں نے اس کو میں reverse میں نکالوں گا definitely white کے اندر اور یہاں پہ اس کے لیے ایک font جو ہے وہ میں نے جو سوچا ہوا ہے وہ fonts آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ سے پہلے سے search کر کے رکھتا ہوں تو یہ آپ یاد رکھئے گا کہ fonts جو ہیں یہ بہت زیادہ important ہیں اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہمیشہ fonts کو جو ہے وہ اپنے لیے search کر کے رکھا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی fonts کے حوالے سے problem نہ ہو اور آپ suitable اور ideal fonts جو ہیں ان کو choose کر سکیں اپنے designs کے لیے اچھا میں اس کو یہاں سے جو میں نے یہ newsletter کی heading لکھی ہے اس کو میں regular اور italic ہمارے پاس options ہیں اگر bold یہاں پہ ہوتی تو میں شاید اس کو bold کی option دے دیتا لیکن پھل حال میں اس کو اب regular کے اندر ہی رکھ رہا ہوں کیونکہ italic میں اس کو نہیں کرنا چاہتا میں اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر رہا ہوں یہ تقریباً یہاں تک میں نے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے margin کے اندر اندر میں نے اس کو رکھا ہے میں اسی کی ایک duplicate لے لیتا ہوں اس کو میں کر لیتا ہوں چھوٹا اور یہاں پہ آکے میں type کر دیتا ہوں جناب caps کے اندر abc university بسکلی جو میں نے logo ڈیزائن کیا ہے اس کے حوالے سے یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ میرے پاس ایک option ہے کہ میں اس کا جو kerning ہے وہ میں بڑھا سکتا ہوں تو ہم یہاں پہ کریکٹر میں آئیں گے اور یہاں سے آکے اس کی جو kerning ہے وہ ہم بڑھا لیں گے اس کو میں تقریباً 70 بلکہ اس کو میں اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہوں میرے پاس اس کی option ہے تو یہ دیکھیں abc university کو میں نے تقریباً اتنا پھلا کے جو ہے وہ رکھ لیا ہے بلکہ اس کو ہم توڑا سا اور ابھی جو ہے وہ کرن کر سکتے ہیں تو میں اس کو کر لیتا ہوں جی 200 چلیں اتنا یہ مناسب ہے اب یہ ہمارے پاس header جو ہے وہ ہمارا بننا شروع ہو گیا ہے نیوز لیٹر کا یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے کہ میں یہاں پہ کچھ design element create کرنا چاہا رہا ہوں اور اس کے لیے میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ کچھ rectangular strips لینا چاہا رہا ہوں ریڈ کلر کی ٹھیک ہے اور ان کی مدد سے میں یہاں پہ کچھ design element create کرنا چاہا رہا ہوں اب میں alt کی مدد سے اس کو جو ہے وہ repeat کروں گا اور then میرے پاس control d کی command موجود ہے آپ لوگوں کو جیسا کہ یاد ہے کہ control d کی command ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل ہم نے illustrator میں کیا ہوتا اس کو ہم repeat کر سکتے ہیں بڑے آرام سے تو یہ جنابی علی ہم نے کچھ جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود تھی shapes میں نے ان کو repeat کر دیا دو options میرے mind میں آ رہی ہیں ایک تو ہم یہاں پہ کوئی oval shape لے کے اس کو pathfinder کی مدد سے جو ہے وہ front کو minus کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے simply ہم اگر یہاں پہ آکے ان shapes کو ہم تھوڑا تھوڑا اندر کی طرف چھوٹا کر دیں اس طرح سے یہ different basically جب آپ کوئی بھی layout بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چھوٹے چھوٹے ideas اور چیزیں جو ہیں وہ mind میں آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اپنے لحاظ سے جو بھی آپ کو اس وقت صحیح لگے اس کو آپ جو ہے وہ apply کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو میرے پاس پہلے سے کچھ موجود ہیں strips ان کو جو ہے میں کر دوں گا fill halt delete اور میں کیا کرنے لگا ہوں جو ایک چیز میرے mind میں آئی ہے کہ میں ان سبھی strips کو پکڑتا ہوں shift کی مدد سے ان کو میں کرتا ہوں جی group group کر کے اس کو میں تھوڑا سا پھیلا لیتا ہوں اور اسی کو alt کے ساتھ یہاں پہ لا کے duplicate کیا duplicate کر کے یہاں پہ right click کر کے transform میں جا کے میں اس کو کر دوں گا reflect یہ دیکھیں جی تو یہ ہمارے پاس ایک design element جو ہے وہ یہاں پہ create ہو گیا ہے اچھا میں نے اب آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ میں نے یہاں پہ logo جو ہے وہ رکھا وایا تو اس کو میں copy کرتا ہوں اور یہ basically میں نے یہ جو ایک design create کیا ہے یہاں پہ یہ کیا بھی اسی لئے تاکہ میں یہ جو میرا logo ہے جس میں یہ کچھ اس طرح کی اس کی shape ہے اس کو یہاں پہ لا کے جو ہے وہ میں آرام سے اس کو place کر سکوں اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں اپنے safe margin کے اندر اندر جو ہے وہ میں اس کو رکھوں تو یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پہ لا کے اس کا logo جو ہے وہ بھی رکھ لیا ہے بلکہ اس کو ہم مزید ابھی چھوٹا کر سکتے ہیں ہمارے پاس option ہے اب میں کیا کرنے لگا ہوں جنابی علی میں یہاں پہ simply ایک drag کر کے rectangle لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں یہی والا جو color ہے یہ apply کر رہا ہوں اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایک خاص جو ہے وہ ہمارے پاس space آگئی ہے ہم اب کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک تو ہم اپنا image لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اور ہم یہاں پہ کچھ space بنا لیں گے ٹیکس کے حوالے سے تو یہاں پہ ایک میں square white color کا رکھ رہا ہوں یہ جو box میں رکھ رہا ہوں یہ basically میں اپنے image کے لیے جو ہے وہ رکھ رہا ہوں اور اس کے اندر میں جا کے اب اپنا جو image ہے اس کو میں clip ماس کروں گا اسی طرح اسی کو duplicate کر لیتا ہوں نیچے کی طرف یہاں پہ اور اس کو میں تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں یہاں پہ center میں جگہ آگئی ہے ہمارے پاس ہمیں مل گئی ہے جی کوئی بھی ٹائٹل ٹیکسٹ ایڈ کرنے کی یہاں پہ ہم کوئی بھی heading یا title جو بھی ہم دینا چاہیں وہ ہم یہاں پہ آکے دے سکتے ہیں اس کو میں لکھوں گا caps میں اس کا color میں کر دوں گا white اور یہ میں نے same font کے اندر لکھا ہے جو میں نے پہلے فرنکلن gothic میں لکھ رہا تھا اسی font کے اندر میں نے اس کو لکھا ہے اور یہ اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پہ place کر دیا اچھا یہ تو میں ابھی فرضی طور پر title رکھنا ہوں آپ جب کریں گے تو definitely آپ یہاں پہ اپنا جو actual title یا جو بھی آپ کی ہوگی requirement وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اب میں یہاں پہ اپنا image جو ہے وہ یہاں پہ import کر رہا ہوں illustrator کے اندر میں drag کروں اپنا image کو یہ میرا image آگیا جی اس کو میں اس جگہ پہ place کرنا چاہتا ہوں arrange کر کے اس کو میں bring to front کرتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں clip mask یہ دیکھیں یہ جو میرا image ہے یہ یہاں پہ کر کے تقریباً clip mask ہو گیا ہوا ہے اچھا جی اسی طرح سے یہاں پہ ہم مزید کچھ جو ہے وہ text لے کے آ سکتے ہیں جو کہ ہمارا dummy text ہوگا جیسا کہ یہ اس وقت ہمارے پاس text available ہے paragraph میں جا کے میں اس کو کر لیتا ہوں جناب justify اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس area آگیا ہے یہ بھی ہمارے پاس text نیوز لیٹر ہمیشہ یاد رکھیں ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر text کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہوتی ہی نیوز ہیں تو جب نیوز ہی شیئر کرنی ہے تو وہ پھر definitely text اس میں کافی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں لہٰذا یہاں پہ یہ میں لے آتا ہوں جنابی علی اپنا dummy text اور اسی طرح سے اسی کو میں alt کے مدد سے fill حال میں کر رہا ہوں duplicate اور نیچے لے کے آ رہا ہوں میں تو ابھی یہ alt کے مدد سے duplicate کر رہا ہوں آپ جب یہ لکھیں گے تو آپ definitely اپنا original text وہ آپ یہاں پہ type کریں گے اس کو میں enter کر کے کرتا ہوں paste اور بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے یہاں پہ اوپر text رکھا تھا یہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ text لے کے آ سکتے ہیں یہاں پہ ہم columns کی صورت میں بھی text دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہ column text کا لے آتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا fill کر لیتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اندر کی طرف لے کے آ رہا ہوں اور اسی کو میں alt کی مدد سے یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں اب میں ان دونوں کی تھوڑی سی یہاں پہ placement کر لوں گا ان کے بیچ میں میں چھوڑوں گا gutter margin آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ان ڈیزائن میں یہ والا جو ایریا جو ہم paragraph یا columns ان کے اندر جو ہم center میں ایریا چھوڑتے ہیں اس کو ہم gutter margin کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری ایک basic layout سمپل سی yet ایک interesting سی layout جو ہے وہ newsletter کے حوالے سے تیار ہو گئی ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور important information میں آپ کو یہاں پہ دیتا چلوں نیوز لیٹرز کچھ تو جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو ڈیزائن کر کے دکھایا اس طرح کے single page نیوز لیٹرز بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ booklet form کے اندر نیوز لیٹرز بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ صفحے ہوتے ہیں اور inner pages بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کو کوئی ایسا نیوز لیٹر ڈیزائن کرنا پڑے تو آپ کی basic layout تقریباً اسی طرح کی رہتی ہے تھوڑی سی آپ جو ہے وہ ٹیکس کی arrangement کی یا خاص طور پر جو shapes وغیرہ کے حوالے سے آپ کو تھوڑی بہت change کر دیتے ہیں لیکن کم و بیش اس کا جو format ہوتا ہے وہ تقریباً اسی قسم کا ہوتا ہے but yes that will be a multiple page document اگر آپ کو نیوز لیٹر جو ہے وہ booklet form میں بنانا ہو تو یہ کچھ important باتیں تھی نیوز لیٹر کے حوالے سے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا I hope کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اس پر مزید research آپ لوگوں نے خود سے کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کو آپ جب بنائیں گے تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھئے گا it will be a good practice for you انشاءاللہ next lesson میں graphic design کی کوئی اور assignment جو ہے یا کوئی اور task اس کے اوپر ہم بات کریں گے